بدھ کی رات کا خاص عمل دینے جا رہا ہو اور یہ عمل پاک ایسا لا جواب پرتاثیر عمل ہے کہ اس عمل کے بارے میں بزرگاندین اور اولیاء کاملین اور شیخ القاملین شیخ العاملین بزرگ علماء مشایخ تقریباً سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ عمل ایسا لا جواب عمل ہے کہ آپ کو ضرورت ہے پیسوں کی دولت کی مکان کی عزت کی ایمان کی کسی بھی زندگی کے اندر کسی بھی چیز کی کسی بھی آجت کی ہر بندے کو دیکھیں جیز ضروریات تو زندگی کا ایسا ہے کسی کو دس روپے کی ضرورت ہوتی ہے کسی کو دس لاکی ہوتی ہے کسی کو دس کروڑ کی ہوتی ہے کسی کو آٹھ سو کروڑ کی ہوتی ہے کسی کو آزار اس طرح یہ زہری بات ہے جتنا جس پہ کرز ہے مثال کے طور پر اگر ایک بندے پہ آٹھ سو کروڑ کا کرز ہے تو اس نے دعا یہی مانگنی نا کہ آہ باری تعالیٰ مجھے آٹھ سو کروڑ کے کرز سے نجات عطا فرما آپ نے رب سے مانگنا ہے دیکھیں مشکل وقت میں جو بھی دعا مانگی جائے نبی پاک کا فرمان ہے اللہ پاک اسے قبول فرماتا ہے بلکہ آپ اپنے لئے نہیں اپنے اہل و آیال کے لئے عزیز و قربہ کے لئے رشتہ داروں کے لئے یہ اصل یہ فرمان نبی سے بہت سارے فرمان اصل کار کے جہاں سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب آپ کے کسی قریبی کو اللہ پاک کسی نعمت سے نوازتا ہے گاڑی سے مکان سے عزت سے کسی بھی چیز سے آپ خوش ہو کے دعا کر دے صرف اس مددے کے لئے اے مالک و مولا تو نے اس کو عزت عطا فرمائی یا اللہ اس کی عزت کی افادت فرمائی اس کو سواری عطا فرمائی یا اللہ اس کی سواری کی اور سوار کی افادت فرمائی دعا آپ نے اس کے لئے کی ہے یقین مانیہ فرمانے نبی سے ثابت ہے کہ اللہ پاک آپ کو سواری عطا فرمائی اللہ پاک آپ کو گھار عطا فرمائی یہ حسد نکال دیں اگر خدا نہ خواستہ حسد والی تکلیف دل کے اندر دماغ کے اندر جسم کے اندر موجود ہے جب اللہ نے کسی کو نعمت سے نواز ہے اور آپ حسد کرتے ہیں اس کا کچھ نہیں جائے گا اس کے پاس ایک گاڑی ہے تو اللہ اسے دو دے دے گا اس کے پاس ایک مکان ہے اللہ اسے دو مکانوں سے نواز دے گا لیکن آپ کے حسد کرنے کی وجہ سے سرکار کا فرمان بھی ملتا ہے نا شکر انسان کے رضو کو پھیلا دیا جاتا ہے کبھی وہ کہاں اسے کٹھا کرتا ہے کبھی وہ کہیں سے کٹھا کرتا ہے کبھی وہ کہیں سے دکے کھاتا ہے تکلیف ازبائش دیکھیں گربت اور تنگ دستی اور فقر و فاقہ اس کا مذاق تو نہیں اڑھانا چاہیے اس کے بغیر دیکھیں جس کے پاس یہ گربت ہے تنگ دستی ہے تو اللہ پاک اس کی تنگ دستی کو دور کرے لیکن زندگی تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے کوئی مقروض ہے کوئی غریب ہے کوئی فقر و فاقہ میں بچے گھر داخل ہوتے وہ باپ کے دن میں یہ ہی ہوتا ہے چھوڑیاں چلتی ہیں جی کہ میں گھر داخل ہوں گا میرے بچے پوچھیں گے بابا آپ کیا لے کے آئے ہیں ہم نے کھانا نہیں کھایا آٹا مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہر انسان اسی لئے سرکار نے فرمایا جو فقر و فاقہ ہے نا جو غربت ہے جو تنگ دستی ہے وہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے اللہ تعالیٰ سب کو رزق حلال میں برکت عطا فرمائے سب کے لئے دعا کیا کریں جب آپ اپنے لئے دعا کرتے ہیں ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں جیسے ہم آپ کے لئے دعائیں کرتے ہیں اللہ پاک آپ کو رزق حلال میں برکت ہے اسی طرح آپ ہمارے لئے بھی مومن مسلمان کی مومن کی مسلمان کے لئے کی گئی دعا اللہ پاک اسے قبول فرماتے ہیں اللہ پاک خوش ہوتا ہے فرشتوں میں فخر فرماتے ہیں تو بہرحال آپ کو زندگی کے اندر کبھی بھی کسی بھی چیز کی ضرورت ہے کسی بھی آجت کی کوئی بھی خواہش ہے آپ کی سر جتنی بڑی سے بڑی خواہش ہے یا چھوٹی سے چھوٹی خواہش میں اس عمل کے بارے میں اتنا کہوں گا کہ دنیا کے عاملین کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ بڑے بڑے عمل زندگی کے اندر لیکن اس عمل کی پرواز اتنی ہے سر ابھی آپ نے سوچا ہے صرف سوچا ہے تو یقین مانئے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی سوچنے کے فوراں بعد آپ کو کامیابی ملے گی پوری ویڈیو جو بندہ دیکھے گا بغیر سکیپ کیے میری طرف سکروانی اجازت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بغیر مطلب آپ سکیپ کر کر کے ویڈیو دیکھتے ہیں نا جب چھوڑ چھوڑ کے تو آپ کو پوری بات سمجھ نہیں آتی پھر آپ رجت کا شکار پھر آپ کو دیگر معاملات پھر وہی سوال اکثر کمنٹس میں وہی سوال آ رہے ہوتے ہیں جو ویڈیو میں بتایا جاتے ہیں ان کے تمام جوابات تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ویڈیو پوری دیکھیں اور میری بھی آپ کے لئے یہی خواہش ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ لائک بھی ضرور کیا کریں اس سے حصلہ افضائی ہوتی ہے دل کو خوشی ہوتی ہے میں سننے والے عزت احترام دیتے ہیں تو آپ نے لائک کرنا ہے صرف ویڈیو کو تو ہماری افضائی ہو جانی ہے تو پھر دل کرتا ہے کہ آپ کو وہ بہت ہی لا جواب اور تأثیر اور آسان عامال دیے جائیں میں آپ کو مشکل میں نہیں لے کے جانا چاہتا اس عمل کو مرد و خواتین سب کر سکتے ہیں بلکہ اس عمل کو بالے گفرات کریں نہ بالے کوشش کریں نہ کریں اگر کار بھی لیتے ہیں تو مسئلہ کوئی نہیں ہے رجت ان پر نہیں کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن مخصوص تعداد میں کام تعداد میں تو بالہل آپ نے اس عمل کو اپنی عاجت کے لئے کرنا ہے اپنے مقصد کے لئے کرنا ہے ذاتی مکان کے خواہش بند ہے ذاتی سواری کے خواہش بند ہے قرض ہے آپ کے اوپر قرض سے نجات چاہتے ہیں آپ کا کسی عدالت میں کسی کوٹ کچھری میں کیس لگا ہوا ہے آپ اس کیس میں بائزت بری ہونا چاہتے ہیں کسی قیدی کی رہائی کے لئے آپ پڑھنا چاہتے ہیں کسی مقصد کے لئے کسی عاجت کے لئے دنیا کے کوئی بھی ہے آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے بیٹی بیٹے کا علاج کروانا ہے کوئی بیمار ہے بیٹی کی شادی کرنی ہے آپ کو شادی کے لئے پیسوں کی ضرورت ہے کوئی بھی عاجت ہے اگر کوئی بہن ایسی جو سوچتی ہے میری شادی میں بندش لگ چکی ہے میں کہتا ہوں آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ سات دن کے اندر اندر بندش ٹوٹ جائے گی جتنی مرضی بڑی سے بڑی بندش ہے اور اس عمل کے بعد جس بہن نے یہ عمل کر کے اپنی شادی کے لئے دعا کی رشتے کے لئے دعا کی انشاءاللہ ایسا بہن بھائی کوئی بھی ہو ایسا رشتہ آئے گا سار ایسا خوبصورت ایسا لا جواب کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا آپ کی زندگی جنت بن جائے گی اس عمل کے موقعات میں بڑی طاقت ہے اس عمل کے جو نیک جنات ہے اس کی بڑی طاقت ہے اور اس عمل کے مطاعت جو اللہ کی رحمت کے فرشتے آتے ہیں ساری اس عمل کی تاثیر اگر بیان کی جائے جو بزرگان دین نے لکھی ہے اور جو بزرگان دین کے مشاہدات سے ہمیں ملی ہے اور خود کے ذاتی واقعات کے اوپر ایک لمبی کتاب ہے جو اس عمل کے میں نے فائد حاصل کی اور میرے چاہنے والوں نے میرے ویورس نے میرے سننے والوں نے جو میرے پاس اس کے اوپر میری عادت نہیں ہے واقعات سنا کے مطلب میں نہیں کوشش کرتا ہوں اوڈا پوائنٹ بات کرو آپ نے اس عمل کو جب کرنا ہے ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے پلیتی کی عالت میں نہیں کرنا پاکی کی عالت میں کرنا یہ بات یاد رکھنی ہے نہ پاکی میں آپ اس عمل کو مرد و خواتین سب سن لیں آپ نے جب بھی اس عمل کے لئے بیٹھنا ہے اگر درمیان میں عمل کے دوران وضو ٹوٹ جاتا ہے دوبارہ اٹھنا ہے وضو لازمی کرنا ہے جگہ پاک وہ بدبودار جگہ نہ ہو آپ کے ہاتھوں سے مو سے جسم سے بدبودی آنی چاہیے تھوڑا سا خوشبو کا احتمام کرنے بس اور کوئی شرط نہیں ہا ایک ضروری ہوتی ہے کہ اگر خدا رخ آستہ آپ کے جسم میں جنات یا جادو کے اثرات موجود ہیں بالخصوص جنات کے تو آپ نے بیف کے گوشت سے پریز کرنا ہے اور کوشش کریں کہ سب کرنے سات دن کا یہ عمل ہے کوئی زیادہ دن کا تو عمل ہے نہیں تو آپ سات دن پریز کریں اپنا پورا اور آپ اس عمل کو کریں اب آپ نے سر کیا کرنا ہے کہ دروشریف آپ نے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جس نے سکیپ کر کے ویڈیو دیکھی اس کو کوئی اجازت نہیں اس کی وجہ ہے کہ آپ پوری ویڈیو دیکھیں تاکہ رجل سے بچ سکیں اور شرائط آپ کو سمجھ آ جائیں جو میں نے پوچھے پوری چیزیں بتائی ہیں ان پر پورا آپ نے فوکس کرنا اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے ٹھیک ہے جی اور لائک بھی آپ نے ویڈیو کو ضرور کرنا یہ سات دن کا سر عمل ہے اس عمل کو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد آپ سمجھنے والی بات ہے عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے دو رکعت نفل نماز صلات العجات کے ادا کرنے کے بعد جب آپ کے سات دن مکمل ہو جائیں گے تب آپ کو کسی بھی وقت اچانک ضرورت ہے اس وقت آپ نے وضو کرنا ہے اور عمل شروع کرنا ہے کوئی بھی آجت ہے انشاءاللہ وہ پوری ہو جائے گی ٹھیک ہے اس وقت تک پڑھتے رہنا جب تک آجت پوری نہ ہو جائے مسلسلہ آپ نے اس کو سات دن کے لئے کرنا تاکہ آپ اس کے عمل بن جائیں اب آپ نے دو رکعت نفل نماز صلات العجات کے ادا کرنے کے بعد عشاء کی نماز کے بعد آپ نے درو شریف تیتیس مرتبہ تھرٹی تھری ٹائم آپ نے پڑھنا ہے ٹھیک ہے تیتیس مرتبہ آپ نے درو شریف پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے سر پڑھنا ہے ربی انی لما انزلتا علیہ من خیر فقیر ایک مرتبہ ربی انی لما انزلتا علیہ من خیر فقیر دو مرتبہ تھرٹی تھری ٹائم تیتیس مرتبہ درو شریف اول پڑھنا ہے تیتیس مرتبہ درو شریف اختتام پہ پڑھنا ہے اور تیرہ سو تیرہ مرتبہ یہ آپ نے قرآن پاک کی آیا مبارکہ پڑھنی ہے ربی انی لما انزلتا علیہ من خیر فقیر آپ نے یہ عمل کرنے کے فوراں بعد دعا مانگنی ہے دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ سر سجدے میں رکھنا ہے اور دعا مانگنی ہے سر سجدے میں دعا مانگنی ہے سر سجدے میں اتنی آواز میں کہ آپ نے کانوں تک آواز آئے یقیناً کامیابی آپ کا مقدر ہوگی میں پھر کہتا ہوں ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ضرور کریں دعاوں میں یاد رکھیں